اسلام علیکم آج میں آپ لوگ کے ساتھ چٹپٹی مسالہ دار کیمہ کلیجی کی ریسپی شیئر کر رہی ہوں اس کو کھانے کے بعد آپ اس کا ذائقہ نہیں بھول پائیں گے کیونکہ یہ بہت ہی خوشبودار اور قراری کلیجی بنتی ہے میں نے اس میں کوئی خاص مسالے تو نہیں ڈالے لیکن جو بھی مسالے ڈالیں وہ آپ کے گھر میں موجود ہوں گے آپ گھر کے مسالوں سے ہی بہت مزیدار کیمہ کلیجی بنا سکتے ہیں تو آپ ریسپی کو پورا اینڈ تک دیکھیں گا آپ کی بھی کلیجی کیمہ بہت اچھی بنے گی تو یہاں پہ ہم نے آدھا کلیجی لے لیے اس پہ میں نے نمک اور سرکہ ڈال کے اچھی طرح سے دھول لیا تھا ایک پاؤ ہم نے کیمہ لے لینا ہے دو میڈیم سائز کے پیاز کٹے ہوئے دو ٹماٹر اور یہاں پہ چھے سبز مرچے میں نے لیے ادرک اور لیسن لیے اگر ہم اس کا پیسٹ لیں گے تو یہ دو چمچ بنے گا اب ایک مکسی کا جار لے لیں گے اس کے اندر ہم نے ادرک لیسن سبز مرچے اور اس میں ہم ثابت لال مرچے ڈالیں گے تقریباً چھے سے سات یہ میں نے لیے یہ اس میں ڈال دیں گے آدھا چمچ حلدی پاورڈر ڈال دیں گے ایک چمچ ہم اس میں زیرہ پاورڈر ڈالیں گے ایک چمچ دھنیا پاورڈر ڈال دینا ہے اور آدھا چمچ ہم اس میں گرم مسالہ ڈالیں گے ابھی نمک میں اس میں نہیں ڈالوں گی نمک بعد میں ڈالیں گے تھوڑا سا پانی ڈال کے ہم نے اس کا پیسٹ بنا لینا ہے جو پیسٹ ہے وہ آپ نے بہت زیادہ باریک رکھنا ہے موٹا پیسٹ نہیں ہم اس میں شامل کریں گے اب ایک پوٹ لے لیں گے اس کے اندر ہم نے سرسو کا آئل ڈالنا ہے سرسو کا آئل بیسٹ ہوتا ہے تو اگر نہیں آپ ڈالنا چاہتے تو آپ کوئی سا بھی آئل لے لیں اب یہاں پہ آدھا چمچ کالی مرچ لیے ایک دارچینی کا ٹکڑا دو بڑی لائچیاں چار لونگ اور دو چھوٹی لائچیاں لیے میں نے یہ آئل میں ڈال کے ایک سے دو میٹی سے پکائیں گے تاکہ کھڑے مسالوں کا ٹیسٹ آئل کے اندر اچھی طرح سے چلا جائے اب اس کے اندر میڈیم سائز کی جو پیاس ہم نے دو کاتی تھی وہ ڈال دیں گے اور پیاس کو لائٹ پنک ہونے تک ہم نے پکانا ہے بہت زیادہ اس کا کلر ڈارک ہم نے نہیں کرنا ہے جیسے ہی پیاس لائٹ پران ہو جائیں گے تب تک ہم پیاس کو پکائیں گے تو دیکھیں ہمارے پیاس لائٹ پران ہو چکے ہیں اب اس کے اندر ہم نے ڈال دینا ہے یہ جو پیسٹ ہم نے بنایا تھا یہ سارا پیسٹ اس کے اندر ڈالیں گے اور یہ جار کے اندر تھوڑا سا پانی ڈال کے اس میں ہم ڈال دیں گے کیونکہ کوئی چیز بھی ہم نے زائع نہیں کرنی ہے سب کچھ اس کے اندر ڈال دینا ہے تو اس مسالے کو ہم نے تین سے چار منٹ اچھی طرح سے بھون لینا ہے یہ دیکھیں اوائل اوپر آ چکا ہے مسالہ ماشاءاللہ سے بہت اچھی طرح سے ہمارا بھون چکا ہے تو اب اس کے اندر ہم نے ٹماٹر ڈال دینا ہے جو ہم نے ٹماٹر کٹے تھے وہ اس میں ڈالیں گے اور ٹماٹروں کو گلنے تک پکائیں گے ٹماٹر گلنے میں بھی تقریباً تین سے چار منٹ ہی لگ جائیں گے تو ٹماٹر بھی ہمارے ماشاءاللہ سے گل چکے ہیں اب اس کے اندر ہم نے ڈال دینی ہے باقی کی چیزیں تو جو ہم نے بیف کا کیمہ لیا تھا کیمہ پہلے ہم نے ڈالنا ہے کلیجی پہلے نہیں ڈالنی ہے پہلے ہم کیمے کو پکائیں گے اچھی طرح سے مکس کر لینا ہے اس کے اندر اور اسے ہم نے تیز آگ پہ پکائنا ہے شروع میں کیمے کو ہم تیز آگ پہ پکائیں گے تاکہ جو اس کی غزائیت ہے وہ ضائع نہ ہو اب اس کے اندر نمک ڈال دینا ہے موٹی پیسیو ہی لال مرچ ڈال دیں گے یہ میں نے چھوٹے والے چمچ لیا ہے نمک آپ اپنے مرضی کے مطابق ڈال سکتے ہیں اچھی طرح سے کیمہ کو بھوننا ہے جب کیمہ اچھی طرح سے بھون جائے گا اویل اکر آ جائے گا تو اس کے بعد ہم نے اس کے اندر پانی ڈال دینا ہے اور اسے دس سے بارہ منٹ کے لیے ہم نے کور کر کے پکانا ہے پہلے ہم نے تیز آگ پہ پکایا تھا اب اسے ہم درمیانی آگ پہ پکائیں گے اچھی طرح سے مکس کر لینا ہے اور اسے کور کر دینا ہے دس سے بارہ منٹ کے لیے تو دس بارہ منٹ یہاں پر ہو چکے ہیں ڈھککن اٹھا لیں گے ایک بار کیمہ کو اچھی طرح سے مکس کرنا ہے اور اچھی طرح کیمہ کی بھونائی کرنی ہے جتنی اچھی بھونائی کریں گے یہ کیمہ کلیجی ہماری اتنی ہی اچھی بنے گی اب اس کے اندر ہم نے ایک چمچ کے قریب پدینے کا پاورڈر ڈال دینا ہے پدینہ لے کے اس کو بلکل باری کرش کر کے میں نے اس میں ڈال دیا ہے اب کلیجی ہم نے اس میں ڈال دینا ہے کلیجی کو زیادہ نہیں پکانا ہے کیونکہ اگر زیادہ ہم پکائیں گے تو یہ سخت ہو جائے گی تو چار سے پانچ منٹ پہلے کلیجی کو پکانا ہے اس کے بعد ہم نے اس میں ایک کپ دہی ڈال دینا ہے اچھی طرح سے مکس کریں گے اور مکس کرنے کے بعد اسے ہم نے کور کر کے پکانا ہے دس منٹ کے لیے تاکہ جو کلیجی اچھی طرح سے گل جائے بہت زیادہ ہم کلیجی کو نہیں پکائیں گے تو دس منٹ کے بعد دہی کا سارا پانی پھوشک ہو چکا ہے ایک بار اسے ہیلا لیں گے تو بہت ہی زبردست ہماری کیمہ کلیجی بن چکی ہے تو دیکھیں اوائل کتنے اچھے طریقے سے اوپر آ چکا ہے اور مسالہ بھی بہت اچھی طرح ہے یہ دیکھیں بن گیا ہے اس کا تو چلہہ بند کر دیں گے اور اسے پھر میں آپ کو پلیٹ میں نکال کے دکھاتی ہوں تو یہ دیکھیں مزیدار سی ہماری کیمہ کلیجی بن چکی ہے تو اب آپ نے یہ ریسیپی بکرائید پر بھی ٹرائے کرنی ہے یہ سپیشل ریسیپی میں بکرائید کے حوالے سے لے کر آئی ہوں تو آپ نے جب یہ ریسیپی بنانی ہے اور اس کے بعد آپ نے کومنٹ کر کے بھی بتانا ہے کہ آپ کی یہ ریسیپی کیسی بنی تو امید کرتی ہوں کہ آپ کو آج کی ریسیپی اچھی لگی ہوگی ویڈیو اچھی لگے تو لائک کریں شیئر کریں اور اگر چینل پر ننیم ہے تو چینل کو سبسکرائب کریں ٹھینکس پور واشنگ اللہ حافظ